میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چالیس فقیروں کی ٹولی کے ساتھ ایک مرد قلندر ہندوستان کی سرزمین پر باون سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے اللہ اکبر نہ یہاں کوئی ماں کا رشتے دار تھا نہ کوئی باپ کا رشتے دار تھا یہاں کوئی رشتہ نہیں یہاں کوئی قبیلہ نہیں یہاں کوئی تعلق نہیں استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کوئی دائی دین کسی دیہات میں بھی چلا جائے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ موجود رہتے ہیں لیکن خاجہ بزرگ عطائے رسول معین ملت و دین باون سال کی عمر میں ہندوستان کی زمین پر مدم رکھتے ہیں کون ہے استقبال کرنے والا کون ہے مدد کرنے والا کون ہے انداد کرنے والا کون ہے اللہ اکبر اپنے گھر میں جگہ دینے والا پربت پورا والوں اج میں شریف والوں ایک چھوٹا سا چھوٹا مبلک بھی آ جائے تو تم اپنے محلے میں کہتے ہو کوئی کہتا ہے میرے گھر میں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں اللہ اکبر آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کا وہ دن یاد کرو چالیس فقیروں کے ساتھ اللہ کا ایک فقیر اس سمین پر قدم رکھتا ہے کوئی اپنا دروازہ کھولنے تیار نہیں نہ دل کا دروازہ نہ گھر کا دروازہ اللہ اکبر ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر بیٹھتا ہے اس کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے وہ آنا ساکر کے کنارے جاگر کے بیٹھتا ہے اللہ اکبر آس ساڑھے آٹھ سو سال کے بعد بھی تمہارے شہر میں کوئی تقریر کرنے والا مقرر آنا ساکر کے کنارے بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی لیکن وہ مرد قلندر اللہ اکبر جس کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کے نصب کا نور تھا جس کی آنکھوں میں توحید و رسالت کی انوار کے چلان چل رہے تھے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا وہ عظیم آفتاب روشن تھا کہ آنکھوں سے نور کی شوائے نکل رہی تھی خدا نے چہرے پر وہ انوار و تجلیات عطا کیے تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جائے لیکن اہلِ اجمیر کے دلوں پہ کیسے پردے پڑے تھے کہ کوئی گھر میں بلانے والا نہیں کوئی استقبال کرنے والا نہیں درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو کوئی مدن کرنے والا نہیں کوئی امداد کرنے والا نہیں ایک دن وہ یاد کیجئے ایک دن اس کا تصور کیجئے اور آج کا دن آج کے دن اللہ اکبر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی ولی کے مزار پر اگر فول چڑھتے ہیں تو وہ میرے سکھی خاجہ کا آستانہ ہے وہ میرے مادشہ قریب نواز کا آستانہ ہے اللہ اکبر ایک تصور کرو کہاں وہ دن گھر کے دروازے نہیں کھلتے کہاں آج کا دن سب سے زیادہ دھون ان کے مزار پر اللہ اکبر کوئی بھی عرص ہونا ہر عرص والا سجادہ نشین پورے ہندوستان میں محنت کرتا ہے واتسپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے پوسٹرز کے ذریعے سے اے لانات کے ذریعے سے میرے اپا کا عرص ہے آنا میرے دادا کا عرص ہے آنا میرے پردادا کا عرص آنا میرے مخدوم کا عرص آنا میرے چچا کا عرص آنا میرے پیر کا عرص آنا سابر سے سرانکھوں پر لیکن خوا جا کے عرص کا کوئی موشتر نہیں چھپتا کوئی علاہ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہفق پہ رجب کا جان نظر آتا ہے جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا وہاں بھی اچھپیر کی طرف دارتا نظر آتا ہے نارے تکبیر نارے سالہ خاجہ کا ہندستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا ایسے دیہاتیوں کو بھی میں نے رجب کے چان کے بعد رجب مقدس کی طرف چلتے دیکھائے کیوں جناب کہاں جا رہے گا گریب نواز میں بھلایا ہے اچھا لوگ یہ کہتے ہیں گریب نواز میں بھلایا ہے گریب نواز میں بھلایا ہے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں میں اجمیر جا رہا ہوں کہتے ہیں گریب نواز میں بھلایا ہے کیونکہ ارادے سیکڑوں بنتے ہیں پنکٹ ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں کھوڑا بھلاتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت کھا جا کا ہندوستان کشا کشا علماء فقہ محدثین عبام حتیٰ کے ہزاروں اولیاء اگر کسی کو آکے ہو تو چل کر دیکھ لوے آتا ہے نور میں کتنے سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے اور کرن کی بھیگ مانگ رہے ہوں گے کہاں وہ دن جہاں انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں درخت کے نیچے کہاں آج کا دن یہ مرتبے کیوں ملے یہ مقام کیوں ملا کل تو مہین الدین کا کوئی گھر نہیں تھا آج ہندوستان میں گھر گھر میں مہین الدین ہے بے شک سبحان اللہ کل مہین الدین کا کوئی دوست نہیں تھا آج جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سر جھکا رہے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ ابھی چادر لے کر آ رہے ہیں کوئی وزیر چادر لہ رہا ہے کوئی امیر چادر لہ رہا ہے اور یہ تو وزیر اور امیر ہے شہر کے سوبے کے علاقے کے ہم نے تو اکبر جیسے کو پیدل آتے دیکھا ہے تاریخ میں اکبر پیدل آ رہا ہے شاہ جہاں پیدل آ رہا ہے اور انگزیب داری سے جاروب کشی کرتے نظر آ رہے ہیں آخر کیا چیز ہے ایک دور وہ تھا انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں ایک دور یہ ہے اتنی عزت اتنا وقار اتنی شان کیوں ایک ہی وجہ انتنصر اللہ غریب نواز نے یہاں آکے کوئی بزنس نہیں کھولا غریب نواز نے یہاں آکے کوئی دکان نہیں کھولی غریب نواز نے یہاں آکے کوئی اپنے ذاتی مفاد کا دھنڈہ شروع نہیں کیا نہ عزت کے لیے نہ دولت کے لیے نہ شہرت کے لیے کچھ نہیں انتنصر اللہ غریب نواز اکیلے اللہ کے دین کے ہند میں مددگار بنے اور نبے ناخ منکرین اسلام کو گلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا نتیجہ کیا نکلا ینسرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہاری امداد کرے گا وَيُسَبِّتَ اَقْدَامَكُمْ اور اللہ تمہارے قدموں کو جوا دے گا چالیس سکیروں کے ساتھ نہتانے والا وہ اندین جس کو گھر بھی نشیب نہیں تھا آج دل دل میں بسا ہوا ہے خدا نے یہ جو قدم جمع دیئے ہو یہ اللہ کے دین کی مدد کا صدقہ ہے بیشن سبحان اللہ سبحان